تو آج ویڈیو میں میں دکھانے والا ہوں کہ اس طرح سے آپ اپنی USB ڈرائیو کے اندر پاسور لگا سکتے ہیں اور اس کو فل سیکیور بنا سکتے ہیں آپ کے علاوہ وہ کوئی بھی اس کو اپن نہیں کر سکتا آپ کا ڈاٹا بھی لاؤس نہیں ہوگا اس میں تو کس طرح سے اس کو کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میری USB ڈرائیو ہے اور یہ ایمٹی ہے بھی اس میں کوئی ڈیٹا وغیرہ نہیں ہے تو یہ ایمٹی بھی آپ کر سکتے ہیں اور ڈیٹا ہے اس کے اندر تو بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اگر اس میں ڈیٹا ہوگا تو اس میں ٹائم لگے گا اس لئے میں نے یہ ایمٹی رکھی ہے تو چلیے اب بھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اس میں پاسورڈ لگائیں تو آپ یہاں پہ جائیں گے اپنا this pc پہ اور یہاں جانے کے بعد یہ ونڈو ٹین ونڈو ٹیانے میں آپ کر سکتے ہیں اس کو اور یہاں پہ آپ جانے کے بعد جو ہے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے ٹرن آن بٹ لکر تو یہ ہم ٹرن آن کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے روم ریموو یور ڈرائیف تو یہ ہمیں ویٹ کرنا ہے سٹارٹ ہو چکا ہے یہ یہاں پہ ہمیں ویٹ کرنا ہے پورا کمپلیٹ یہ ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں گے use a password to unlock the drive تو یہاں پہ ہم جائیں گے اور یہاں جانے کے بعد ہم اس میں سیکیور password لگائیں گے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں content uppercase and lowercase letter number space اور یہاں پہ symbol تو آپ یہ use کر سکتے ہیں تو یہاں میں اپنا password دے دیتا ہوں اور اس کے بعد مجھے re-enter password دینا ہے جو اوپر دیا تھا وہی مجھے نیچے دینا ہے تو یہ میں نے password دے دیا یہاں پہ جانے کے بعد اس کے بعد میں کروں گا اس کو next تو next کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے how do you want to back up your recovery کی تو یہ ہماری جو recovery ہے اگر ہم password وغیرہ جو ہے وہ بھول جاتے تو ہم recovery سے اپنی جو ہم نے اس میں bit logger لگایا ہے اس کا اس کو open کر سکتے ہیں تو اس میں 3 انہوں نے option دیئے ہوئے ہیں 3 save your microsoft account جو hotmail کا آپ کا ہوتا ہے اس پہ آپ کر سکتے ہیں پھر save to file تو یہ آپ اپنی کسی بھی یہاں پہ drive میں partition میں کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اور تیسا جو ہے print the recovery key تو آپ print بھی نکال سکتے ہیں اس کا تو میں جو second option لوں گا save to a file تو یہ میں اپنے document میں کر لوں گا آپ یہاں پہ کہیں پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ bit locker recovery key اور یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے تو آپ کو اس کو rename کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ہی کر لیں اس طرح سے اور اس کو save کر لیں تو یہ save ہو گیا ہے ہمارا تو یہاں پہ آپ آئیں گے document پہ تو یہ دیکھیں گے یہ آ چکایا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں تو اس کے بعد ہم یہاں آتے ہیں اور یہ آپ کا ہو گا تو یہاں پہ جانے کے بعد ہم نے جب save کر لیں گے تو یہاں پہ ہم جانے کے بعد اس کو next کریں گے تو یہاں پہ ہم یہ first والا fast and best یہ والا کریں گے first اور پھر اس کے بعد یہ second والا لیں گے پھر next کریں گے اور یہاں پہ ہمیں یہ start یہاں پہ start کرنا ہے تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ تو یہ جو ہے اب جب تک 100% نہ ہو جائے آپ کی تو آپ کو یہ جو ہے اپنی pen drive نکالنی نہیں ہے ویٹ کرنا ہے تو pen drive fast ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی بھی یہ drive کے اندھر کریں گے تو اس میں time لگتا ہے تو آپ کبھی بھی جیسے آپ کو shut down کرنا ہے اس میں بہت زیادہ time لگ رہا ہے hours پہ لگ جاتے ہیں تو آپ اس کو pause کر کے پھر next time یا next day آپ اس کو دوبارہ سے continue کر سکتے ہیں تو یہ pen drive ہے ابھی ہو جائے گی تو 8% ہو گیا اس میں یہ 9 اب یہاں 100% ہونے والا ہے دیکھئے complete ہو گیا ہے میرا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس طرح سے lock آ گیا ہے آپ جیسے میں اس کو اپنی pen drive کو اپنے PC میں سے نکالتا ہوں تو یہ دیکھئے اور دوبارہ سے اس کو لگاتا ہوں تو آپ کو یہ دیکھئے lock آ جائے گا آپ کہیں پہ بھی جائیں گے کسی بھی جگہ میں تو آپ اس طرح سے آپ کسی کے بھی PC پہ آپ لگائیں گے تو اس طرح سے آ جائے گا یہ جب بھی آپ اپنا restart کر رہی ہیں اور pen drive لگائیں گے تو یہ آپ کو yellow color کا lock دیکھے گا تو یہ آپ کا lock لگیا ہے کوئی اس کو open نہیں کر سکتا جب تک اس میں password نہ دیں تو secure password کے لیے میں نے بتایا آپ لمبا password اپنا بڑا بنائیں تو یہاں پہ جو میرا password ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس open کر کے یہ میں نے یہاں پہ password لگایا اور اس کو میں نے unlock کیا تو دیکھئے یہ open ہو گیا ہے اس کے اندر جو file ہوں گی آپ اس پہ work کر سکتے ہیں دوبارہ سے میں اس کو یہ نکال لیتا ہوں دوبارہ سے اس کو لگاتا ہوں تو یہ پھر دوبارہ سے lock آ جائے گا پھر password آ گیا ہے یہاں پہ تو اگر آپ password اپنا بھول گئے اگر آپ جیسے میں اپنا password بھول گیا فار ایک جامپل تو دیکھئے یہ آپ یہاں پہ کریں گے تو یہ دیکھئے اس کا lock open نہیں ہوگا پھر میں دوسرا کوئی لگاتا ہوں اس میں تو یہ دیکھئے یہ بھی نہیں ہوگا تو اگر آپ کو password آپ بھول گئے تو آپ کس طرح سے اس کو recover کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ یہاں پہ جائیں گے اور دیکھیں گے more option تو more option پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے enter recovery key تو اس کے اوپر آپ ایک بار کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا یہ لکھا ہے کی آئی ڈی یہ 48 digit recovery key تو یہ آپ کو لینا ہوگی تو یہ میں نے کہاں پہ save کری تھی میں نے اپنے document میں کری تھی اس کو میں open کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھ رہنگو یہ identifier یہ 48 نہیں ہے اس سے کم ہے تو 48 کیا ہے recovery key یہاں پہ اور یہ 48 ہے تو یہ آپ کو پوری copy کرنی ہے اگر آپ اپنا password بھول گئے تو یہاں پہ آپ آئیں گے اور میں یہاں back آتا ہوں اور پھر دوبارہ سے اس پہ کروں گا پھر more option پہ آؤں گا تو یہ اس کے لیے جو اپنا password بھول گیا ہے تو کس طرح سے recover کر سکتا ہے تو یہاں پہ جائیں گے اور یہاں جانے کے بعد اس کو paste کر دیں گے جو 48 digit number ہے ہمارے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں unlock کروں گا اس کو تو یہ دیکھیں یہاں پہ کھل گئی یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا password اگر کبھی نہیں آپ بھول گئے ہیں آپ کو نہیں ملنا کہاں رکھا ہے آپ نے اچھے کہیں سیپ کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ open کر سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتا ہوں اس کو پھر سے میں plug in کرتا ہوں تو یہ دیکھیں password یہاں پہ آ گیا ہے password آپ کو یاد ہے تو آپ password یہاں سے کر لیں اگر آپ password بھول گئے ہیں تو آپ کو 48 کی جو digit کی جو کی ہے وہ آپ کو یہاں پہ copy paste کر دینا ہے اور پھر unlock کریں گے تو آپ کا یہ open ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں یہ permanently remove ہو جائے آپ کو lock کی ضرورت نہیں ہے کبھی تو آپ کی طرح سے permanently remove کریں گے تو آپ یہاں جائیں گے right click کریں گے right click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے bit locker کا کوئی بھی option یہاں پہ آپ کو نہیں دیکھے گا جب تک آپ اس کا lock open نہیں کریں گے تو اس کو میں lock password سے اپنے unlock کر لیتا ہوں اس کو تو یہ دیکھیں unlock ہو گئی ہے اس کے بعد میں right click کروں گا یہ اب یہ work کر رہی ہے اب میں نے یہ جو ہے کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے change password تو یہاں سے آپ اپنا password بھی change کر سکتے ہیں جو آپ کا hold password ہے یہاں دیکھیں new password یہاں پہ آپ دو دیں گے new password اور confirm password اور اس کے بعد change ہو جائے گا آپ کا password اب اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ permanently remove کرنا چاہتے ہیں جو bit locker ہے تو اس پہ right click کریں گے یہاں پہ آپ manage پہ آئیں گے manage پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ کی جو usb drive ہوگی یہاں آنے کے بعد یہ سارے option ہے تو اس سے آپ کو password remove نہیں ہوگا اگر یہاں سے بھی آپ کریں گے تو یہ جو ہے آپ کو یہاں جا کے turn off کر دینا ہے تو یہ permanently جو bit locker lock آ رہا ہے یہ remove ہو جائے گا تو دیکھیں میں نے کر دیا ہے اور اس کو turn off bit locker میں نے کر دیا تو یہ ابھی work کر رہا ہے few seconds ہمیں wait کرنا ہوگا تو ابھی یہ یہاں ہے دیکھیں یہ اس طرح سے آئے گا یہاں پہ اور یہ بھی hundred percent ہوگا آپ کو اس کو اپنی pen drag جو نکالنا نہیں ہے تو corrupt ہو جائے گی آپ کی تو آپ پوس آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے کر دیا اس کو پوس تو یہ پوس میں کر سکتا ہوں اس طرح سے yellow سا جائے گا continue resume کر دوں گا تو یہ دیکھیں پھر دوبارہ سے یہ work کرنے لگی یہاں پہ تو ہمیں ہندر percent کا wait کرنا ہے اس میں تو یہاں پہ 99.9 تو یہ complete ہو گیا ہے دیکھیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے bit locker کا جو lock تھا وہ یہاں سے چلا گیا ہے permanently تو آپ کبھی بھی اس میں لگانا چاہے تو میں نے آپ جو ہے اس میں بتا دیا ہے کس طرح سے اس میں bit locker لگاتے ہو کس طرح سے remove کرتے ہیں اور recovery password کا بتا دیا password کا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو آپ میری چینل کو subscribe کریے گا thank you for now